تحریک انصاف کا آپ نے کہا ہے تحریک انصاف مشکل ترین لمحوں میں ہے میں پہلے کہہ چکا ہوں اور بار بار کہتا ہوں اور یہ میرے ایمان کا حصہ ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے جب نواز شریف صاحب جب آسف لی زرداری صاحب انٹ سے انٹ بجا رہے تھے جب نواز شریف صاحب گجرہ والا کا جلسہ فرما رہے تھے جب عمران خان میر جعفر میر صادق پر آ رہے تھے میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ مضبوط پاکستان مضبوط فوج مضبوط پاکستان اور خدا کے لیے اس کو بخش دیں اس فوج کو اپنی سیاست کریں لیکن اور نو مئی کے ملزم اور مجرموں کو نہیں چھوڑنا چاہیے بلا شباہ کہ آئندہ کوئی ریاست پر حملہ آور نہ ہو لیکن اب بات آگے بڑتی نظر آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے طریق انصاف کو ختم کیا جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے طریق انصاف کو اس قابل ہی نہیں رہنے دیا جائے گا کہ وہ اگلے الیکشن میں حصہ لے سکے اور بدقسمتی سے تمام وہ منافقت بھری جو پارٹیاں ہیں وہ اس جشن میں شریک ہیں جو کل تک دعوے کرتے تھے وعدے کرتے تھے کہ ہم نوے کی سیاست سے آگے آگے ہم جمہوریت سیولین بالا دستی کے لیے سب کو سپیس دیں گے سارے وہ کام جو عمران خان پر الزام لگتے تھے وہ سارے کر رہے ہیں کیا لگتے تھے ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے آئی طریق انصاف دیکھ لیں کیا کہتے ہیں جھوٹھے من گھڑت مقدمے بنایا جا رہے آئی طریق انصاف دیکھ لیں کیا کہتے تھے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی آئی طریق انصاف دیکھ لیں اب صورتحال کیا ہے بلہ کیوں اہمیت کیوں اختیار کر گیا ہے بلہ اس لیے اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ دو سو باون طریق انصاف کے سیاستدان پارٹی چھوڑ چکے ہیں اور دو سو باون جب چھوڑ چکے ہیں تو عمران خان جیل میں ہے طریق انصاف کا پانچ فیصد یا دس فیصد نو مئی میں ملوث ہوگا یہ اس وقت بھی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے سب سے مقبول جماعت ہے اور تمام آپ گلیوں محلوں میں جا کے دیکھ لیں اگر دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ لیں طریق انصاف کا ووٹ بینک اس وقت بھی سب سے زیادہ ہے تو اب کیا ہوگا اب ایک امید ہے میں بہت سارے آف دا کیمرہ لیگیوں سے بھی ملا ہوں پپلز پارٹیوں سے پپلز پارٹی والے دوستوں سے بھی ملا ہوں ان کو کیا خطرہ ہے کہ الیکشن والے دن پی ٹی آئی کی یوتھ اور خواتین اتنی تعداد میں باہر نہ نکل آئیں کہ ہم ہار جائیں اور یہ تب اس کے لیے کیا ہوگا بلے کا انتخاب اگر بلے کا نشان نہیں رہ گا تو طریق انصاف کو کون کہاں ووٹ دے گا اب یہ واحد ایک سمبل ہے بلے کا نشان جس پر لوگ نکلیں گے اگر نکلے تو الیکشن والے دن تو ووٹ ڈالیں گے لہٰذا بلے پر حملہ آور ہے الیکشن کمیشن کا کردار اس میں بڑا عجیب و غریب ہے میں کیا لفظ بولوں الیکشن کمیشن جس کے بارے میں بندیال سپریم کورٹ اور فائزی ساکازی سپریم کورٹ دونوں متفق ہیں کہ یہ آئین توڑنے کا مرتقب ہوا ہے تو ستر دن وہ رکھ چکا اس کے اوپر بیٹھ چکا اس کے بعد بلے پر مجھے بتائیے کیا طریقہ انصاف کی انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں نہیں ہوئے سیلیکشن ہوئی ہیں کیا وہ الیکشن کروا سکتی تھی اس موقع پر نہیں کروا سکتی تھی بھنک صاحب جو الیکشن کروا سکتی ہیں انہوں نے کب الیکشن کروائے ہیں اب نہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں مسعود بھائی اسی طرف آ رہا ہوں ایک صرف دو جملے دو جملے صرف اب یہ چھوڑ دیجئے کہ یہ اچھی بات ہے کہ گور خان جو ہے انہوں نے چیئرمن بنا دیا تین امیدیں لگیں گی کہ باتچیت اس طریقے انصاف سے جو الیکشن میں جائے گی نمبر ٹو دوسرا فیس قابل قبول والا نمبر تھری آگے بڑھ کے کوئی اس وہ جو جو مقدموں مقدمیں ان سے آگے بڑھیں گے اب مجھے بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی زرداری صاحب ایک چار پی والے کی پارٹی کے سربرائیں بقول ان کے جی جی وہ کیوں ہیں بینظیر بھٹو کی وسیعت سے اچھا بلاول بھٹو تین پی والی پارٹی کے سربرائیں اب وہ ہاں مقصر اب وہ کیوں ہیں کیونکہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے بیٹے ہیں اور کہیں کوئی الیکشن ہوا ہو یا کہیں کوئی مقابلے میں کوئی کھڑا ہوا اور تو الیکشن ہوا ان کے ووٹ اتنے ان کے ووٹ اتنے میں چھوڑ دیجئے بلاول انٹرینڈ ہے ابھی تک زرداری صاحب اور جب اران کہا تھا شریک چیئرمن بنایا تھا بڑا ہوگا وہاں پر بھی الیکشن ہی گئے مکمل چیئرمن بڑا پتہ نہیں بڑا کاب ہوگئے ہاؤس آف شریف ہاؤس آف شریف لندن سے ایک پرچی آئی تھی ایک مرتبہ سارے عدد بٹ گئے دوسری بات یہ ہے کہ ایک پارٹی ہے ایک پارٹی صرف میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جماعت کو پچھلے سال مارچ میں الیکشن کرانے تھے الیکشن کمیشن نے نوٹسز دیئے مارچ میں الیکشن کروائیں جواب نہیں آیا پھر جواب دیا مارچ میں مشکل ہے مئی میں کرائیں گے پھر کہا مئی میں الیکشن نہیں ہوئے پھر اس کے سیاستدان نے کہا کہ ہمارے صدر جو وزیراعظم بن گئے ہیں فارغ نہیں ہیں تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی پھر اس کے بعد جنوری پھر اس کے بعد فروری پھر اس کے بعد مئی پھر اس کے بعد مئی میں الیکشن ہوئے اور سارے بلا مقابلہ ہوئے اور یہ تھے مسلم لیگ نون مسلم لیگ نون کے ایک بٹی صاحب کہیں کوئی الیکشن سارے سلیکٹر ہیں کہیں نہیں ہوتے الیکشن کوئی الیکشن نہیں ہے کل جو ان کے نو منتخب چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے بھی کہا کو جماعتی نہیں مانتے شرمیلہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے نو مئی اور دس مئی کے جو واقعات ہیں اس پر تو آپ بھی مضمت کرتے ہیں ہم بھی مضمت کرتے ہیں سب مضمت کرتے ہیں جس نے بھی کیا چار حرف اس کے اوپر یہ عمل جس نے بھی کیا ہے بہرحال آپ نے جیسے پہلے کہا کہ معاملات اس سے آگے بڑھ گئیں تو اب یہ آگے بڑھ گئیں معاملات تو اس کا انڈ ریزلٹ کیا ہے اب تک کوئی سیاسی جماعت یا کوئی سیاسی شخصیت مائنس کرنے کے باوید مائنس تو نہیں ہو پائی ہے پہلی بات تو یہ ہے بھائی جان کہ یہ ہمارا عجیب و غریب بنانا ریپبلک ملک ہے اب شرمیلہ فاروقی صاحبہ پڑی لکھی خاتون ہے اور ہمیشہ میں نے ان کی عزت کی اور کرتا رہوں گا اور سیم علی گور بلوش صاحب بھی اب مجھے بتائیے کہ ایک باپ بیٹھا ہے ٹیلی ویزن پر وہ کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا انڈر ٹریننگ ہے ابھی اسے وقت لگے گا ابھی اس کو ٹریننگ دے رہے ہیں فائن کوئی بات نہیں باپ ہے بیٹا ہے لیکن میرا اور اس میرے ملک کا کیا قصور ہے کہ میرے ملک کا ایک وزیر خارجہ وہ انڈر ٹریننگ تھا اس کی ٹریننگ یہ مکمل نہیں ہوئی تھی مطلب سولہ مہینے میرا ملک ایک انڈر ٹریننگ شخص کے حوالے تھا آپ نے پارٹی تھما دی اسے آپ تھمایئے آپ کا اپنی مرضی ہے وہ بینظیر بھٹو صاحبہ اللہ مغفرت کرے بینظیر صاحبہ کی ان کے بیٹے ہیں آپ پارٹی نہیں ان کو سارا کچھ تھما دیجئے ہمیں کوئی اطراز نہیں آپ نے ملک حوالے کر دیا پچپن دورے فرمائے انہوں نے کیا حاصل وصول ہوا چھوڑ دیجئے ایک انڈر ٹریننگ شخص کے حوالے ملک کر دیا ہے مجھے شرمیلہ صاحبہ بتائیں کہ ایک انڈر ٹریننگ ڈاکٹر سے یہ اپنا آپریشن کروائیں گی کہ وہ اس کے بڑا ڈاکٹر کہہ رہا ہوں کہ یہ انڈر ٹریننگ ڈاکٹر نے ذرا آپ شرمیلہ صاحبہ آپریشن کروائیں ایک انڈر ٹریننگ ڈرائیور کے پیچھے بیٹھ کے یہ کراچی سے اسلام آباد تشریف لانا چاہیں گی ایک انڈر ٹریننگ کک کے حوالے اپنا کچن کریں گی یہ ہمیں کیا آپ لوگوں نے سمجھا جی ارشاد بھٹی صاحب تو انڈر ٹریننگ لوگوں کو ہم حکومت میں لے کر آ جائیں ویل موجود نہیں انیس انیس سال سے پھسے ہوئے معاہدے کرنے والے چند مہینوں میں کر جائیں بھائی جان سرمایہ کاری اس میں بڑی فوج اور آرمی چیف کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ یہ جو یو اے ای ہے قطر ہے قویت ہے اور سعودی عرب ہے یہ غزہ کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی زراعت طورائی میں بہت ہے سکوپ ہے اور اللہ کرے کامیاب ہو جائے سر یہ آخری دو جملے بولنا چاہوں گا یہ انڈر ٹریننگ کا تو چھوڑ دیجئے یعنی اس ملک کی بدقسمتی اور ہماری آپ ایک اور لطیفہ سنیے کہ سلمان بٹ ہے ایک سابق کرکٹر ان کو رکھا گیا سیلیکشن کنسلٹنٹ میں سلمان بٹ کو نہیں جانتا اور لیکن ان کو رکھا گیا اور شور مچا ہٹا دیا کیونکہ ماضی داگدار ہے کیسا بنانا ریپبلک ملک ہے یہاں داگدار ماضی والا صدر بن جاتا ہے یہاں داگدار ماضی والا وزیر اعظم بن جاتا ہے یہاں داگدار ماضی والے وزیر مشیر بن جاتے ہیں یعنی یہ کیسے ہم کس طرح چاہ رہے ہیں ملک اگر یہ الزام لگ رہا ہے تو بن جائیں اسکینڈل میں تو ملوث ہے نا سلمان بٹ سارب آپ کو اگر اتنی اس ملک میں ہے سلمان بٹ نے تو ایک ٹیم منتخب کرنی ہے سار ایک پچیس کروڑ لوگ جن کے ہاتھوں میں تقدیر جن کے ہاتھوں میں ان کے داگداروں پر بھی تو توجہ دیں چلے وہاں تو آپ کو ایک طریقہ کار میں سارے چڑ جاتے ہیں مقتصران اور فائنل ورڈز کہ کیا یہ تاثر اب درست ہے اس ساری گفتگو کو دیکھتے ہوئے کہ خود سمجھ میں نہیں آرہا چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے فضور احمان صاحبوں کے کہنا کیا ہے بھائی الیکشن میں جانے کے وقت بیانیاں کیا اختیار کرنا ہے مسعود بھائی پلیز آئندہ سے شربیلہ فاروقی صاحبہ جیسے سافٹ سپوکن اور پڑے لکھے آدمی کو اس پوزیشن میں نہ ڈالا کریں کہ اب وہ کیا کہیں کہ قومی اسمبلی میں بلاول کھڑا ہوکے کہہ رہا ہے کہ شہباز کمال شہباز لا جواب اور کراچی میں کہہ رہا ہے شہباز پیٹ چاہیے اور اب کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی کارکردگی پر مو چھپاتے پھر رہے اور یہ جو میرے علی گور بلوش صاحب ہیں یہ کیا کہیں کہ اے زرداری تجھے ہم نے لٹکانا ہے پیٹ چیرنے ہیں اور تیرے چوکوں پر لٹکانا اور الٹا کرنا ہے اور یہ کرنا ہے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب اصل سیاست کے مفامت کے گروہ ہیں اور وہ ہیں جو سیاست کو لے کے چلیں گے بلاول تو بچ جائے اب بیچارے کیا کہیں گے یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس طرح کے بیان دو صبح اور شام اور اور اگر اس طرح کے بیان آصف علی زرداری بلاول بھٹو مریم نواز شہباز شیف نواز شیف دے تو وہ جمہوریت ہے لیکن اگر اس طرح کے بیان مصطفیٰ نواز کھوک کر دے تو اس کو پارٹی سے پارٹی سے نکال دیں گے تو یہ کیا کریں انہوں نے دفاعی کرنا ہے